محترم ناظرین میرے عزیز دوستو اور طلب و طالبات السلام علیکم میں ہوں عمر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر پیاس اکیڈمی ہمارا آج کا یہ لیکچر ایزی انگلیش گرامر کا لیکچر نمبر فور ہے اور ہم اپنے آج کے اس لیکچر میں پڑھیں گے کانسونین کلاسٹرز کے بارے میں دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے لیکچر کا یہی سیریز جو ہے وہ آپ مکمل طور پر دیکھ سکے میں نے پہلے جو تین ویڈیو تین لیکچر بنایا ہے اس کے بارے میں میں تین قویسن آپ کو پٹ کرتا ہوں پاؤز کرتا ہوں آپ اس کا جواب مجھے کمن باکس میں بیج دے پہلا جو سوال ہے میرا میرا دوسرا سوال جو ہے میرا دوسرا سوال ہے میرا تیسرا سوال جو ہے سیلبل اور لفظ کے درمیان میں کیا فرق ہے سیلبل کیا چیز ہے اور حروف کی تعریف کریں یہ تین سوال جو ہے اس کا جواب مجھے میں نیچے کمن باکس میں دیکھوں گا آپ مجھے اس کا جواب بیج دیں تو ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں اور کانسونینٹ کلسٹر کی طرف چلتے ہیں کانسونینٹ کلسٹر سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ڈیفینیشن بتاؤں گا مطلب یہ ہوا کسی لفظ میں کانسونینٹ کا مجموعہ جس کے درمیان واول نہ ہو کسی لفظ میں کانسونینٹ کا وہ گروہ وہ مجموعہ جس کے درمیان واول نہ ہو تو اس کو ہم کانسونینٹ کلسٹر کہتے ہیں مثال کے طور پر میں اس کی مثالیں دیتا ہوں انیشل کانسونینٹ کلسٹر جب لفظ کے شروع میں آ جائے کانسونینٹ کلسٹر جب لفظ کے درمیان میں آ جائے اور کانسونینٹ کلسٹر جب لفظ کے آخر میں آ جائے فائنل آ جائے تو یہ انیشل کانسونینٹ کلسٹر کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں strong ایک لفظ ہے اس میں str جو ہے یہ consonant cluster ہے اس کے درمیان کوئی واوئل نہیں ہے اب دیکھ لیں تو یہ initial consonant cluster ہے اور یہی 3 consonant cluster ہے کیونکہ اس میں تین حروب جو ہے تین لٹرز جو ہے وہ اکٹے آئے ہیں اگر دو حروب اکٹے آ جائے تو اس کو ہم 2 consonant cluster کہتے ہیں اگر تین حروب آ جائے تو اس کو ہم 3 consonant cluster کہتے ہیں اسی طرف threater یہی initial consonant cluster ہے اسی طرف flight if l if l اس میں اس میں if l جو ہے یہ ہے initial consonant cluster ہے اور اسی طرف g st جو ہے وہ final یا ending consonant cluster ہے اب دیکھ لیں middle middle consonant cluster کو rn in burning burning rn درمیان میں جو rn آئے ہیں تو یہی consonant cluster ہے درمیان والا middle consonant cluster اسی طرف ringing ing ing جو درمیان میں آئے ہیں تو یہ درمیان والا consonant cluster ہے dr in redress redress میں dr جو ہے درمیان والا یہی middle consonant cluster ہے اب میں آتا ہوں ending consonant cluster کی طرف g st in night g st in night یہی آخری final consonant cluster ہے ان کے in ink ink میں ان کے جو ہے یہی final consonant cluster ہے if t in craft یہی final consonant cluster ہے تو یہ consonant cluster کا ایک مختصر سا لکچر تھا consonant cluster کا definition پھر سن لیں اور دو میں سن لیں کہ consonant cluster جو ہے یہی consonant کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو جس کے درمیان کوئی وابل نہیں ہوتا اور جو کبھی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو کبھی لفظ کے درمیان میں آتا ہے کبھی لفظ کے آخر میں آتا ہے اگر consonant جو ہے وہ تعداد میں تین ہو تو اس کو ہم تین تری consonant cluster کہتے ہیں اگر تعداد میں دو ہو تو اس کو ہم دو کانسولین cluster کہتے ہیں تو ہمارے آج کے لکچر میں بس یہی کافی ہے آئندہ لکچر کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے آئندہ لکچر کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں تب تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم